ڈالر کی قیمت اور شرح سود میں اضافہ کسرات کاروں بسوں اور ٹرکوں سمیت مختلف گاڑیوں کی فروخت میں نمائیہ کمی ایک سال میں گاڑیوں کی فروخت میں پچپن فیصد تک کمی عام آدمی کی سواری موٹر سائیکل کی فروخت پینتیس فیصد کم ہوئی ٹریکٹرز اور ٹرکوں کی فروخت میں چالیس فیصد کمی ریکارٹ کی گئی خام مال کی قیلت اور درامداد میں مشکلات بھی بڑی رکاوٹ کا باعث پاکستان آٹوموبائل مینیفیکچرز اسوسییشن نے رپورٹس چاری کر دی عوام کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول مزید مشکل آٹے کے بیس کلو تھیلے کی قیمت ایک سو روپے بڑھ گئی بیس کلو آٹے کا ایکس میل ریٹ اٹھائی سو بچاس روپے ہو گیا مارکیٹ میں بیس کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت انتیس سو روپے تک پہنچ گئی روپے کی قدر میں بہتری کا سلسلہ جاری ٹریڈنگ کے دوران ڈالر ایک روپے دو پیسے سستا انٹر بینک میں ڈالر دو سو چہتر روپے چھالیس پیسے کا ہو گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو روپے سستا اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو سو اسی روپے کا ہو گیا دوست ممالکی جانب سے کرز کی فراہمی روپے کی قدر بڑھنے لگی معاشی معاملات میں بہتری بزنس کمیونٹی نے حالات کو خوش آئند قرار دے دیا لاہور چیمبر کا ہائی مارک اپ ریٹ کو کم کرنے کا مطالبہ کہتے ہیں بیروزگاری کی خادمے کے لیے اب سنتی پیئے کو چلانا ہوگا ستیلی ماں کے قتل میں ملوث ملزم دو ساتھیوں سمیت گرفتار پولیس سے ملزمان سے عالی قتل اور دیگر سمال برامت کر لیا ملزم مدسر نے شوٹر شاہد اور گلباس کے ذریعے اپنی ستیلی ماں قبل زہرہ کو قتل کروایا ملزم مدسر نے قتل کے لیے شوٹرز کو چار لاکھ روپے ادا کیے ایس پی انویسٹیگیشن اقبال ٹاؤن اکیلہ نیاز نکفی کی پریس کانفرنس پنجاب میں بچوں سے زیادتی کے واقعات میں اضافہ لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکوں سے زیادتی کے کیسز میں اضافہ ریکڈ لڑکوں سے زیادتی کا تناسب انتر جبکہ لڑکیوں سے اکتیس فیصد رہا جنوری سے پندرہ جون دو ہزار تئیس تک کی ریپورٹ مرتب کر لی گئی محکمہ داخلہ کی ریپورٹ پر کمیشنر لاہور نے سرکولر جاری کیا استحکام پاکستان پارٹی کے قیام کے بعد انتخابی نشان فائنل استحکام پاکستان پارٹی کا اقاب کے نشان پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ پارٹی کی ریجسٹریشن کے لیے روان ہفتے الیکشن کمیشن کی درخواست دی جائے گی ریجسٹریشن کے ساتھ ہی اقاب کے انتخابی نشان کے لیے درخواست دی جائے گی صدر پاکستان استحکام پارٹی عبدالعلم خان سے نومان لنگڑیال اور امیر حیدر سنگھا کی ملاقات پارٹی کے مجووزہ منشور انتخابی حکمت عملی اور دیگر اہم معاملات پر مشابرت عبدالعلم خان کا کہنا تھا ہر حلقے سے الیکشن میں حصہ لے کر بہترین امیدوار میدان میں اتاریں گے عام آدمی کو بادوں اور دلاسوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا ہم عملی نتائج دیں گے کرس لے کر حکومت ایسے خوش ہے جیسے سری نگر میں جھنڈا لگا لیا ہو پاکستان میں بائیس فیصد شرح سود ہو چکی ہے خیبر پختونخواہ میں بطور وزیر خزانہ سودی نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی سودی نظام کے خاتمے سے ہی ملک ترقی کر سکتا ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا سیمینار سے خطاب وزیر ہاؤسنگ بیریسٹر سید ازفر علی ناصر سے پیٹرل پمپ اسوسیشن کے وفت کی ملاقات پیٹرل پمپس مالکان کے مسائل پر بات چیت مارکیٹوں رہائشی علاقوں میں پیٹرل پمپ مشینوں کی تنصیب کے خلاف بلا امتیاز کاربائی کرنے کی ہدایت ازفر علی ناصر نے کہا کہ رہائشی علاقوں اور مارکیٹ میں پیٹرل کی فروخت غیر قانونی ہے نگران پنجاب حکومت کی یونیورسٹیوں میں وائس چانسلرز کی تیناتی روکنے کے خلاف اپیل ہائی کوچ نے وائس چانسلرز کی تیناتی سے متعلق سنگل بینچ کا فیصلہ موطل کر دیا دالت نے فریقین سے جواب طلب کے لیا جسٹس علی باکر نچفی کی سربراہی میں دو رکھنی بینچ نے اپیل پر سمات کی الڈی افسران کے خلاف کیس میں انٹی کرپشن کو بڑی کامیابی مل گئی جوڈیشل مجسٹیٹ کا پانچ جولائی کا فیصلہ کا لدم قرار سیشن کوٹ نے انٹی کرپشن کی اپیل منظور کر لی انٹی کرپشن ٹیم نے الڈی اے ٹاؤن پلیننگ ونگ ٹو کے تین افسران کو کرپشن کے الزامات پر گرفتار کیا تھا سیاسی اور سماجی شخصیات اور صحافیوں کے وفت کا جنہ ہاؤس کا دورہ نو مئی کے واقعات کی مضمت ذمہ داروں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ شرکہ کے کہنا تھا شہدہ کی آدگاروں کی بے حرمتی کرنا نا قابل معافی جرم ہے ہم اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں تاریخی دروازوں سے تجاوزات اور امارتوں سے بینرز اور وال چوکنگ فوری ختم کی جائے بجلی کے تار زر زمین کرنے کے لیے لیسکو سے رجوع کیا جائے گا نگران وزیرالہ پنجاب محسن نکوی کی زر صدارت اجلاس شیرہ والا دلی موچی اکبری سمیت دیگر دروازے اصل حالت میں بحال ہوں گے وارلڈ سٹی آتھارٹی کے ماہرین کو ریسرچ کے بعد ڈیزائننگ اور پروجیکٹ تیار کرنے کی ہدایت کر دی گئی نظریہ پاکستان روڈ کو سگنل فری بنانے کے کام کا آغاز لڈی اے کی جانب سے شوکت خانم فلائی اوور کے نیچے سگنل کو ختم کیا جائے گا کنال روڈ سے براستہ نظریہ پاکستان روڈ امیر چوک تک ٹریفک کو سگنل فری راستہ ملے گا اب سگنل فری کوریڈور بنانے کے لیے ستائیس کروڑ دس لاکھ روپے کا تخمینہ لگا لیا گیا شہر کی گرین بیلٹس میں بارشی پانی کو محفوظ بنانے کا پلین کمیشنر لاہور نے ٹیفا اور واسا کو گرین بیلٹس سے متعلق ذمہ داریاں سومتنی دونوں ایجنسیاں پانی کھڑا ہونے سے روکنے کے لیے گرین بیلٹس کو سڑک سے نیچے کرنے کے پلین پر عمل درامت کریں گی اٹھاون مقامات پر گرین بیلٹس اونچی ہونے کی وضع سے بارشی پانی جمع ہو جاتا ہے ٹیکس دہندگان کو جلد نوٹس چاری کیے جائیں حدب سے زائد موٹر وحیکل ٹیکس کی وصولی پر ملازمین کو نقض نام تعریفی اصنات دیں گے سیکیٹری ایکسائز مصدود مختار کی زیر صدارہ ڈائریکٹرز کانفرنس گزشتہ سار کی کارکردگی اور نئے سال کے مجفزہ لاحی عمل کا جائزہ ملازمین کے زیر التواتر کی پینشن اور انکواری کیسز جل نمٹانے کی ہدایت جاری سرکاری اسپتالوں میں زچکی کے لیے آنے والی خواتین کو تمام سہولتیں مفت مہیا کی جائیں گی نگران وزیر پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈاکٹر جمال ناصر کا اعلان ڈاکٹر جمال نے کہا اسپتالوں کے میڈیکل سپریڈنڈنٹ صدیات اور ضروری علاق وافر مقدار میں دستیاب رکھیں آپریشن تھیٹرز اور اسپتالوں کی صفائی پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت گورنر پنجاب بلیق و رحمان سے فیصلہ بات چیمبر آف کومرس کے وفت کی ملاقات تاجروں کو درپیش مسائل معاشی صورتحال اور دیگر امور پار اعتباد تخیال گورنر پنجاب کا کہنا تھا تاجر برادری کا ملکی سماجی اور اقتصادی ترقی میں اہم کردار ہے حکومت سنت اور تجارت کی ترقی کے لیے تمام ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے بلیق و رحمان کی فیصلہ بات چیمبر میں جدید آئی ٹی سینٹر بنانے کے لیے ورکنگ پلان تیار کرنے کی ہدایت نگران وزیر جنگلی حیات بلال افزل کا سفاری زو کا دورہ پارک میں صفائی سیکیورٹی اور دیگر سہولتوں کا جائزہ لیا نگران صوبائی وزیر بلال افزل کہتے ہیں کہ سفاری زو کو بہترین سیرگاہ بنائیں گے شائقین کے تحفظ کے لیے فول پروف انتظامات کیے جائیں بلال افزل کی گرمی میں جانوروں کی صحت کا خاص خیال رکھنے کی ہدایت پنجاب کی ماں تحت عدلیہ کے ایک سو اکتالیس سیول ججز کے دباتے چیپ سیسٹس کا اور ہائی کوچ کی منظوری کے بعد تقرر اور دباتوں کا نوٹفیکیشن جاری تبدیل ہونے والے ججز کو اٹھارہ جولائی تک عہدوں کا چارچ دینے کی ہدایت پنجاب کی جیلوں میں پندرہ افسران کے تقرروں تبادلے خابر عباس ڈیپٹی سپریٹینڈنڈ کوٹ لکپت جیل تائینات ارسلان عارف کو ڈیپٹی سپریٹینڈنڈ ڈسٹرک جیل قصور لگا دیا گیا محمد کاشف ڈیپٹی سپریٹینڈنڈ ڈیویلمنٹ ڈسٹرک جیل بھکتر مکردر محمد ارفان ڈیپٹی سپریٹینڈنڈ ڈسٹرک جیل گجرات تائینات بارش کے دوران کرنچ لگنے پر مقدمات درش کروانے کا معاملہ لیسکو انجینئیس نے فیصلے کے خلاف تمام دفاقر میں کام چھوڑ کر ہر تال کر دی افسران کا لیسکو ہیڈکوارٹرز میں احتجاج فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ امباد پر فیٹر انچارچ ایس ٹی او اور راو ایس ایس کے خلاف مقدمات درش کروانے کا فیصلہ کیا گیا تھا تنخواہوں اور پینچن میں کم اضافہ نامنظور سیول سیکیٹریٹ کے باہر سرکاری ملازمین کا دھرنا پانچ میں روز میں داخل دھرنے میں خواتین ملازمین کی بھی شرکت مظاہرین کا کہنا ہے کہ وفاق اور دیگر صوبوں کی طرح تنخواہوں اور پینچنز میں اضافہ کیا جائے مطالبات کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان پنجاب میں چھے سو سکولوں کی مختلف بلوکس کی امارتیں خطرناک قرار تعمیر و مرمت نہ ہونے سے سکولوں کی امارتوں میں حادثات کا خدشہ محکمہ سکول ایڈوکیشن کے مطابق فنڈز ملتے ہی امارتوں کی تعمیر کا کام شروع کر دیں گے قومی نصاب میں اہم تبدیلی آئین پاکستان اور کمپیوٹر کوٹنگ کو قومی نصاب میں شامل کر دیا کیا وفاق سے منظوری کے بعد نصاب صوبوں کے حوالے کیا جائے گا پی ایچ اے کا درختوں کی جیو ٹیگنگ کا فیصلہ اربن فارسٹ پارکوں گرین بیلٹس اور شہراہوں پر درختوں کی جیو ٹیگنگ ہوگی درختوں کی جیو ٹیگنگ کے لیے ری گلین لاہور موبائل ایپ مطارف کروا دی گئی پی ایچ اے کے انچارج موجودہ اور نئی شجرکاری میں لگنے والوں درختوں کی جیو ٹیگنگ کریں گے لاہور پولیس کے دھانچے میں ایک اور تبدیلی کا فیصلہ پولیس کے سی آئی اے ونگ کو پنجاب بھر میں انٹر لنک کیا جائے گا لاہور میں سی آئی اے کا الہدہ ونگ ہوگا ڈی آئی جی سی آئی اے کی سیٹ بھی بنائی جائے گی ایس ایس پی اور دو ایس پیز کی سیٹیں ہوگی پنجاب پولیس کے کیاسی افسران اور رہلکاروں کی ترقی کر دی گئی ہے ترقی پانے والوں میں چالیس اے اے ایس آئی اور پینتیس ہیڈ کون سیبل شامل آئیدہ چند ہفتوں میں لاہور سامیت دیگر ازلام میں سات ہزار مزید ترقیوں ہوں گی پنجاب کی جیلوں میں قیدیوں کی فلاحوں بہبود کے لیے انقلاب اقدام قیدیوں کو اپنے اہل خانہ سے ویڈیو کال کرنے کی سہولت دے دی گئی پہلے مرحلے میں سو نو عمر قیدیوں نے اپنے گھروں والوں سے گفتگو کی نو عمر اسیران کو ہفتے میں دو مرتبہ ویڈیو کالنگ کی سہولت میسر ہوگی مونسون میں ٹریفک وارڈنز کے لیے اچھی خبر پولیس کے بھارش کے دوران ڈیوٹی پر موجود وارڈنز کو نئی ورساتیاں ملیں گی مراسلے کی مطابق لاہور میں ٹریفک پولیس کے لیے ایک ازار چار سو پچاس ورساتیاں فراہم کی جائیں گی ملازمین اٹھارہ اور انیس جولائی کو برساتی اور دیگر سامان چون پولیس ٹورس سے حاصل کر سکیں گے ایس ایس پی ٹریفک رفت بخاری نے تمام ازلاق و سامان وصولی کا مراسلہ بجوا دیا لاہور چیمبر آف کومیس کے انتخابات کا معاملہ الیکشن شیڈول کے لیے ایکزیکیٹیف کمیٹی کا اشراعہ سلب کر کے منصوب کر دیا گیا اپوزیشن گروپ پائنئرز بزنسمن گروپ کے بوٹ میمبرز کا تحفظات کا اصحابہ بار کہتے ہیں پندرہ جولائی سے پہلے لاہور چیمبر الیکشن شیڈیول جاری کرنے کا پابند ہے برکی روڈ پر پاک فوج کی جانب سے چودہ جولائی تک فری ویٹرنری کیمپ کا انعقاد کیمپ میں فوج کے ویٹرنری ڈاکٹرز ماہرین نے مویشیوں کو چیک کیا عدویات کی فراہمی مویشیوں کی افضان نے صحت سے متعلق آگاہی دی گئی فری ویٹرنری کیمپ میں اب تک تیرہ سو سے زائد مویشیوں کا علاج کیا گیا علاقہ مکینوں کا مویشیوں کو فری تیبی سہولیات فراہم کرنے پر پاک فوج سے اظہار تشکر پاک سینگ جوائنٹ چیمبر آف کومس کا مشترکہ اقدام الڈی اے پلاسا میں ایٹ سے متعلق سیمینار کہنے کا دائیچی پنجاب اور آئیچی ریلوے کی بطور مہمانے خصوصی شرکت ڈاکٹر اسمان انبر نے کہا پنجاب پولس میں دو لاکھ سولہ ہزار نفری کی سکریننگ کروائی گئی ہے اکیابن اہلکار ایچ آئی وی کے مریض نکلے ہیں پولس فورس اور ملک کو ایچ آئی وی فری بنا کر ہی دم لیں گے پنجاب سمال انڈسٹریز کارپوریشن کے زیر احتمام دستکاری میلہ ہاظ سے بنے کالین بچوں کے کھلوں نے مٹی کے برتنوں سمیت کپڑوں کے سٹالز لگائے گئے وزیر ہاؤسنگ ازور علی ناصر کہتے ہیں کہ اب تک ساڑھے آٹھ عرب کے کرزے چھوٹے سنتکاروں کو دیے جا چکے ہیں صبحی وزیر اطلاعات آمیر میر بولے اگر دستکاری کو بین الاقوامی سطح پر فروغ دیا جائے تو وافر ذر مبادلہ حاصل کیا جا سکتا ہے گورنمنٹ گریجویٹ کالج شالیمار میں خصوصی سیمینار کہنے کا سیمینار میں کالج کی سو طالبات کے لیے سکولشپ کا اعلان نولیگی رحمہ آشک حسین کرمانی کہتے ہیں لوگوں کو بھڑکانے والی لیڈرشپ کو سزا ملی چاہیے ایک سیاسی لیڈر نے لوگوں کے ذہن میں نفرت بھری جس کا نتیجہ نو مئی کا واقعہ تھا لوگوں کو اس طرح پر اس سطح پر لے گئے جہاں وہ ملک کی سالمیت پر حملہ آبر ہو گئے اور مشیرے کھیل وہاب ریاض کا نشتر سپورٹس کمپلیکس میں جاری سمر کیم کا دورہ نن نے بچوں کے حملہ باسکنگ اور بیڈمنٹن کھیلے وہاب ریاض نے کہا کہ کوشش ہے کہ ہم سمر کیم کو سکولز کی چھوٹیوں کے بعد بھی جاری رکھیں سیری لنکا نے ہمیشہ ہوم گراؤنڈ پر حریف ٹیم کو ٹف ٹائم دیا سیریز جیتنے کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کو محنت کرنا ہوگی موسیقی